اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو پوسٹ ہے یہ بلکل سیاسی پوسٹ نہیں ہے بلکل بھی نہیں میں ایک ڈاکٹر کی ہونے کی حیثیت سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی کلپنگ دیکھی جس میں ایک وزیر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی یورن ریپورٹ سے ہمیں پتہ لگا ہے بہت سی باتوں کا جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا دماغی جو توازن مٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اس ریپورٹ سے یہ پتہ لگا ہے کہ بہت سارے ٹاکسک میٹیریل جو ہیں جو کہ ایڈکشن سے متعلق ہیں اور نشاور دماؤں سے تعلق ہیں اور الکوہل سے تعلق ہیں وہ اس میں ظاہر ہوئے ہیں اس میں دو تین باتیں میں اپنی پینتیس چھتیس بلکہ تقریباً چالیس سال کی میڈیکل لائف کے جس میں میں خود بھی ایک کلنیکل پریکٹیشنر اور سرجن ہوں اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹیچر بھی ہوں اور میڈیکل ٹیچنگ میں جو ماسٹر ڈگری ہے اس کو بھی پڑھاتا ہوں اور مختلف میڈیکل کالجز میں پڑھاتا رہا اور ایک کالج کا سربراہ بھی رہا اس میں دو تین باتیں بہت ضروری ہیں جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کی ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے کسی مریض کی کوئی بھی ریپورٹ آپ اس طریقے سے پبلک نہیں کر سکتے ایسا کرنا اس ڈاکٹر کا جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے یہ اس کو ڈاؤٹ میں لے جاتا ہے ہو سکتا ہے کسی عدالت کو اس کی ضرورت ہو تو یہ ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے کسی شخص کی کوئی بھی ٹیسٹ کی ریپورٹ نہ تو اس کی مرضی کے بغیر لی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا پبلکلی اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے یہ بریچ ہے کسی کی بھی پرائیویسی کی اور ہمارے میڈیکل کوڈ ایتکس کے کوڈ میں یہ بالکل کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ وہ میں نے جب تھوڑا مجھے تعجب ہوا اور جب وہ میں نے زوردار الفاظ سنے تو مجھے لگا کہ میں ذرا اس ریپورٹ کو کہیں سے سرچ کروں ادھر ادھر کر کے وہ مجھے ملی گئی آج کل تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے نظر آ جاتی ہے تو اس ریپورٹ میں تو کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی تھی اس کی کانٹریٹی اس کا پی ایچ اس کے اندر جو ہیں سیلز کا ہونا اور اس کی ریاکشن کا ہونا تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں تھی اور کسی طریقے سے بھی یہ کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کسی قسم کے کوئی کیمیکلز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اور پتہ نہیں وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہوں گے جن سے یورن کے ذریعے یہ سارا کچھ پتا چل جاتا ہو تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بڑی ایک جگہ ہسائی کا باعث بنتی ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس قسم کی باتیں جب ایک انٹرن ہے اور آج کل تو کوئی چیز کسی بند کمرے میں تو ہوتی نہیں ہے ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے اور جو پتہ لگتا ہے نا تو وہ پھر بڑی ہسی آتی ہے اور پھر بڑا تمسخر ہوتا ہے میں یہ ویڈیو نہ بناتا اگر میرا ایک دوست مجھے امریکہ سے فون کر کے اور یہ نہ کہتا کہ یار دیکھ تو صحیح یہ تیرے ملک میں کیا ہو رہا ہے یعنی کس طریقے سے ایک میڈیکل ایسکس کی خوی وائلیشن ہو رہی ہے اور دوسرا فیکٹ کے اوپر بیسٹ انفارمیشن نہیں ہے تو پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی سیاسی پوسٹ نہیں ہے یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر کی کلیریفیکیشن ہے اس جنسلے میں